نمستے جی ڈاکٹر صاحب آج آپ ایکیو پریشر سے کڈنی سٹون یعنی گردے کی پتھری کا علاج بتائیں گے ہم آپ کے پاس کچھ سامان دیکھ رہے ہیں یہ سامان گردے سے پتھری نکالنے کے کام آئے گا کرپیا بتائیں کہ یہ کیا سامان ہے کیا سامگری ہے جی پیارے بندھو دیکھئے یہ راجماں ہے راجماں جو ہم سبجی میں دال میں کھاتے ہیں اس کے دوارہ ہم پتھری میں اس کو پریوک کریں گے دیکھئے یہ اسٹار مینگنیٹ ہے اسٹار مینگنیٹ اس کو اس میں اپیوک میں لائیں گے اور دیکھئے یہ مٹر کے دس دانے ہیں مٹر کے دس دانے اس کا بھی اپیوک کریں گے ہم اور پیارے بندیوں یہ میتھیک دانے ہیں اس کے دوارہ ہم پتھری نکالیں گے اور یہ رنگ فنگر ہے سجوک رنگ فنگر اور اس میں یہ پیپر ٹیپ پریوک ہوئیں گے کرپیا لگا کر دکھائیں دیکھئے پیارے بندیوں یہ سجوک کے آدھار پر یہ دونوں ٹانگ ہیں یہ دونوں باہ ہیں یہ سر ہے تو یہ آگے کا حصہ ہے اور دیکھئے یہ پیچھے کا ہے تو ہمارا جو پیچھے کا یہاں کڈنی سائی ڈریس پوئنٹ ہیں دیکھئے اس کے لیے ہم اس کلر کا بھی اپیوک کرتے ہیں دیکھئے یہ کڈنی بنائیں گے دیکھئے کڈنی اس طرح ہوتی ہے دیکھئے کڈنی یہ یہ کڈنی ہے دیکھئے یہ کڈنی ہے یہ کڈنی اس طرح ہے یہاں بلیک کلر لگائیں گے اور یہاں پر ہم راجمہ دیکھئے راجمہ کا آکار کڈنی کے آکار کا ہے دیکھئے راجمہ کا آکار اس طرح اس طرح یہ چپکائیں گے ہم کڈنی سادرس پر اس طرح اور یہ دوسرا راجمہ دوسری کڈنی کے سادرس پوئنٹ پر ہم لگا رہے ہیں دیکھئے یہ اس طرح اچھا دیکھئے کڈنی کے یہ ہمارے یہاں بھی پوئنٹ ہیں یہ انسیکٹ چینل کے آدھار پر دیکھئے یہ اسٹار مینگنیٹ ہم دو دو یہاں بھی لگائیں گے دیکھئے یہاں اس طرح اس طرح لگائیں گے یہ یہ تو بہت آسان ہے جی اور پیارے بندو یہ مٹر کے دس دانے دیکھئے یہ سریر کے پورے روگوں کے لیے کوئی بھی روگ ہو اس طرح دس دانے لگائیں گے آپ دیکھئے جہاں ہماری ماتائیں مہنائیں چاندو چاندی کا ہاتھ کا کھڑوا یعنی کہ کنگن پہنتی تھی اس سے سارے روگ کنٹرول ہوتے تھے دیکھئے اس طرح دس دانے لگائیں گے اس طرح دیکھئے یہاں پر یہ یہ ون ٹو آل سوی روگوں کے لیے ہے یہ اس کو میگا میریڈن کہتے ہیں ایکو پریسر میں اس طرح لگائیں گے اچھا اسی پرکار ہم پیر میں بھی لگائیں گے دیکھئے یہاں پر یہ یہاں پر بلیک کلہ لگائیں دیکھو یہ کڈنی سادرس ہے یہ کڈنی میں درد ہو رہا ہو آپ ہاتھ سے بھی پریسر دے سکتے ہیں اور دیکھئے یہاں راجوہ لگائیں یہ دیکھئے اچھا یہاں تربو جے کا ویج بھی لگا سکتے ہیں ہم اس سے بھی بہت جلدی لام ملے گا دیکھئے اس طرح یہ یہ اس طرح ہم گھر پہ اپنا سویم اپچار کر سکتے ہیں اور کڈنی کی پتھری اسٹون گل کر نکل جائے گی اس طرح یہ یہ اور پیارے بند ہو یہاں پر ہم میتھی پٹی یہاں پر اس طرح بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے یہ یہاں پر یہ یہ اس طرح میتھی پٹی لگائیں گے یہ اور پیارے بند ہو یہ رنگ سجوک رنگ ہے اس سے دس دس بار اس طرح کریں گے ہر انگلی میں دس دس بار یہ دس دس بار مساج کریں گے مساج کریں گے تو پیارے بھائیو یہ ہمارا ایکو پریسر سجوک اور سیڈ تھرپی اور یہ میگنیٹ تھرپی اور یہ کلر تھرپی یعنی کہ ہماری ساری یہ نیچورل پدھتیاں ہیں تو سب سے بڑی وشیشتہ کیا ہے کہ ہمارا پتھری باروار کیوں بنتی ہے باروار پتھری اس لیے بنتی ہے کہ گردہ یعنی کڑنی کمجور ہو رہی ہے تو ہم دواؤں کے ساتھ میں اس پراکرتک چکسیا کو کریں گے تو ہماری کڑنی مجبوط ہو جائے گی اور جیونور کبھی پتھری نہیں بنے گی اور کڑنی کا آگے کوئی روگ نہیں ہوگا اچھا کڑنی کے کارن ہی کمر در رہتا ہے تو یہ سب سے اچھی پدھتی ہے اور یہ ہمارے ریشیمونی پہلے کرتے تھے پہلے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لیلا گدواتے تھے لیلا اس کا لیلا گدوانے کا مہن ادیس ہے اچھا دیکھئے کڑنی کے اور پوائنٹ ہے ہمارے دیکھئے مات آئے بچے کالا ٹیکہ لگاتی ہے یہ کڑنی سادرس ہے یہاں کالا رنگ جو کاجل کا لگایا جاتا ہے وہ کڑنی کے کارن ہے اچھا کڑنی کے روگوں کے لیے جو ہماری کان ہیں دیکھو کڑنی کے آکار کے ہی اوپر والے نے کان بنائی ہیں دیکھئے پورا کان جو کڑنی کے ہے تو یہاں پر مساج کریں دیکھئے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے کرتے دیکھ اس طرح چھوٹے 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 کھے 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 پورا سارے روگوں کے پوائنٹ ہیں تو پیارے بھائیوں میرے ساتھیوں آج مہگائی کا جوانہ ہے تو ہم کون نے اتنی سستی سارال جو نیسول کا اپنی چکشہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کڑنی مجبوط کر سکتے ہیں کڑنی مجبوط ہونے سے شریر میں آتم بالا آتا ہے بچہ نیڑر ہوتا ہے اور پڑھنے میں بدھمان بنتا ہے تو پیارے ساتھیوں ہم روز یہاں بیڈیو ڈال رہے ہیں میں جائپال سیگھ آریا دھنیواد آپ نے بہت اچھے جانکاری دی جو لوگ ڈالیسس کر رہے ہیں اور جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ اپیوگی ہے جیس وہ سیم کر سکتے ہیں اپنے آپ گھر پہ انہیں اس کا لام ملے گا وہ عوض سلام ملے گا پرکرتی ہے پرکرتی ہے